السلام علیکم ناظرین ٹی پی چینل میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی جلسہ فیضان غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے بطارق چودہ اکٹوبر دوہزار چوبیس مطابق گیارہ ربیو سانی چودہ سو چھیالی سجری بروز پیر بمقام بیتو لاریف خانخواہ نوریہ نوری مسکن بندہ گڑا حیدرباد جلسے کا نظام العمل کچھ اس طرح رکھا گیا ہے بعد نمازِ اثر ختمِ قرآن ہوگا بعد نمازِ مغرب خصیدِ بردے شریف اور بعد نمازِ شاہ جلسہ فیضانِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ منعقید ہوگا اس جلسے سے صدارتی و خصوصِ خطاب شہزادہِ حضور غوثِ عظم کنزر مشایخ حضرت العلمہ مولانا الحاج سید احمد مہیددین زیلانی المعروف سید نوری شاہ ثانی صاحب قبلہ مد زلہ علی جانشین سلسلہ نوریہ عارفیہ وسجدہ نشین روزِ نوریہ عارفیہ خصوصِ خطاب فرمائیں گے اور اس جلسے سے دیگر علماء اکرام بھی مخاطب کریں گے دوسرے دن یعنی پندرہ اکٹوبر دوہزار چوبیس منگل کو بعد نمازِ فجر حضرت قبلہ کے مکان کے خریب مسجد نوری کے سامنے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک اور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہ مبارک کے زیارت ہوگی اس موقع پر تمام ظاہرین سے پرخلوص التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مہ دوست احباب شرکت فرمائیں نوٹ اس کے بعد محفل سما ہوگی اور تمام حاضرین کے لیے بہترین دعوتِ تام کا احتمام رہے گا جزاک اللہ خیر